بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیو میٹر سیڈی گوزر خان پر ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ کا میز بان سوہیل دی آئرن مین زعفی اکمت پر پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ایسی امید یقین اور دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں پر بھی میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں آپ بالکو ٹک ٹاک ہوں گے اور دست قدرت سے ملنے والی نعمتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے آپ کو پتہ جی کہ جب بھی آپ بوکنگز کرتے ہیں جب بھی آپ پلوٹ خریدتے ہیں اور اگر وہ پلوٹ انسٹالمنٹس روپر ہے تو پھر انسٹالمنٹس دینی ہوتی ہیں آپ انسٹالمنٹس آج دیں کل دیں وقت سے پہلے دے دیں وقت پہ دیں لیٹ کریں جرمانوں کے ساتھ دیں ایسکلیشن چارجز کے ساتھ دیں ان اینی ویز وہ آپ نے دینی ہوتی ہیں اور وہی افتخار عارف صاحب کا بڑا خوبصورت شیئر کہ وقت معلوم کی دہشت سے لرستہ ہوا دل دوبا جاتا ہے کہ محلت نہیں بڑھنے والی تو یہ وہ چیز ہے جس میں محلت آپ کو نہیں جائے گی انسٹالمنٹس آپ نے پیک کرنی ہیں لیکن بہت سارے دوست بھائی ایسے بھی ہیں جن کو ابھی تک ان کا پیمنٹ پلان تک نہیں مل سکا ہے اور لوگ کیوریس ہیں کہ انہوں نے بلون پیمنٹس کب کرنی ہے پہلی بلون پیمنٹ کب کرنی ہے دوسری بلون پیمنٹ کب ہوگی اس کے بعد بیلٹنگ کی رقم انہوں نے کب دینی ہے اس کے لحاظ سے وہ اپنے بجٹ کو سکیچ آؤٹ کرسکیں منتلی انسٹالمنٹس کب کب پے کرنی ہیں تو اگر ابھی تک آپ کا پیمنٹ پلان آپ کو نہیں ملا ہے تو فورن سے ہمارے دیئے کے نمبر اس پر رابطہ کریں تاکہ آپ کا پیمنٹ پلان جو ہے وہ آپ کو ویٹس ایپ کر دیا جائے ادھر وائز وہی طریقہ ہے کہ وہ آپ کے فیزیکل میلنگ ایڈریس کو پر ہوگا لیکن آپ کو بتا دوں کہ جو بندہ پرو ایکٹیو نہیں ہیں اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ خود ہی سوسائٹی بھیج دے گی تو آ جائے گا تو ایسا سلسلہ نہیں ہے ہمارے ما شاء اللہ درجن و ہا کلائنٹس ہیں جو کہ نیو میٹر سٹی کو درخان کے اندر انویسٹڈ ہیں اور سب کو تب ہی پیمنٹ پلان ملا ہے جب انہوں نے خود رابطہ کیا ہے دوسرے چیز دوسرے چیز یہ ہے کہ آپ نے اب کس نے کیسے پی کرنی ہیں ایک تو آپ کو بتا ہے کہ پچیس سپتمبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے اگر آپ پریولیجڈ کوٹا کے اندر جانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ سپیشل ٹریٹ کیا جائے جو آگے ہونے والے بیلٹنگز ہیں بی بلوک سی بلوک وغیرہ کے لیے جانے والے تمام طرح بیلٹنگز کے لیے تو اس کے لیے آپ نے بلون پیمنٹ ایڈوانس میں دینی ہے تو وہ بھی آپ نے اب پی کرنی ہے اگر آپ بلون پیمنٹ نہیں پی کرنا چاہتے لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس نے پی کرنی ہے اور آپ نے منتلی کس نے پی کرنی ہے اس کے حوالے سے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ معاملہ تو آپ کو بتاتے جائیں کہ ابھی تک آن لائن کوئی سسٹم نہیں ہے وہ تمام اوورسیز کلائنٹس جو کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وطنی عزیز سے اور وہ انسٹالمنٹس پی کرنا چاہتے ہیں سر تو یو کوئی اس وقت آن لائن سسٹم موجود نہیں ہے دوسرا طریقہ جا ہے وہ ہے جی آپ کو واؤچرز ملیں گے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ واؤچرز بھی سب کو نہیں مل رہے ہیں جنہیں رابطہ کرنے ہیں صرف اور صرف انہوں واؤچرز مل رہے ہیں اگر آپ صرف بیٹھے رہیں گے انتظار کرتے رہیں گے تو پھر آپ کو واؤچرز نہیں ملیں گے کیونکہ ہمارے الحمدللہ درجلوں ہا کلائنٹس ہیں اور کسی کو بھی جگائے بغیر نہیں مل رہے ہیں تو جگانا ہے پہلے اس کے بعد آپ کو آپ کے واؤچرز ملیں گے اگر آپ چین سے بیٹھے رہیں گے وہ میرے دوست رحمان فارس کا بڑا خوبصورت مصرہ ہے کہ بیٹھے ہیں چین سے کہیں جانا تو ہے نہیں تو اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ کو واؤچرز نہیں ملیں گے ماردیکہ نمبر پر رابطہ کریں آپ کو آپ کے واؤچرز مل جائیں گے تاکہ آپ انسٹالمنٹ سٹما کروانے لائک ہوں لیکن ونس اگین وہ وہی لوگ جمع کرا سکیں گے جو کہ فیزیکلی یہاں پر پاکستان کے اندر موجود ہیں کیونکہ پاکستان کا بینک ہے جہاں پر یہ پیمنٹس آپ نے ادا کرنی ہیں لیکن چلیں آپ پاکستان کے کسی بھی کونے کے اندر ہیں اگر موجود ہیں تو آپ کے لیے یہ سہولت موجود ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے واؤچرز ملک بانے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ فیزیکلی ہیڈ آفیس جا کے پیمنٹ کر سکتے ہیں یعنی ابھی بھی اگر آپ بیلٹنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بلون پیمنٹ پے کر دیں یا انسٹالمنٹ اگر آپ پے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار اس مہینے کا بوجھ میں اسی مہینے ادا کر دوں اور واؤچرز کا ویٹ نہ کروں اس کو لمبا نہ کروں کہ ان کے پیسے پاس رکھیں گے کہیں نہ کہیں کو ضرورت آن پڑے گی کہیں نہ کہیں لگ جائیں گے اور آپ کی اوپر وہ کریڈٹ چڑھتا رہے گا تو بہتر یہ کہ آپ ہر مہینے کے انسٹالمنٹ اسی طرح سے پے کرتے رہیں جس طرح سے شیڈول کے مطابق چیزیں ہونی ہیں اور وہ تمام لوگ جو کے وقت کے اوپر پیمنٹ کرتے ہیں سوسائٹییں بھی کہیں نہ کہیں جہاں ممکن ہوتا ہے ان کو کچھ نہ کچھ پریولیج کچھ نہ کچھ فائدہ آسانی ضرور دیتی ہیں وہ لوگ جو بلکل ریگلر بلکل ریگلر کس طرح پے کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو آپ نے اگر انسٹالمنٹ پے کرنی ہے ان اینی کیس اور آپ اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر دوسرا آپشن آپ کے لیے ہے کہ آپ فیزیکلی ہیڈ آفس جائیں اور وہاں پر آپ پیمنٹ کرنے ہیں اگر آپ نے سپیچلی بلون پیمنٹ کرنی ہے ایڈوانس میں پریولیج بیلٹنگ کے لیے یا آپ نے جس منتری انسٹالمنٹ ہی پے کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس یہ ہے دوسرا آپشن کے آپ فیزیکلی ہیڈ آفس جائیں گوجرخان آفس چلے جائیں یا ڈی ایچے میں جو ہیڈ آفس ہے آپ وہاں چلے جائیں اور آپ وہ پیمنٹ جمع کروا سکتے ہیں آپ کو سوسائٹی کے پکی رسید مل جائے گی آپ وہ پکی رسید جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں ٹھیک ہوگئے اس کے علاوہ وہ تمام بھائی دوست جو کہ پاکستان میں تو ہیں لیکن راولپنڈ اسلام باست دور ہیں اور فیزیکلی نہیں جا سکتے ہیں اور انہوں نے بلون پیمنٹ بھی سپیشلی کرنی ہے یا منتری انسٹالمنٹ پی کرنی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے پروفیشنلزم کے ساتھ جو بھی آپ کی انسٹالمنٹ ہیں انشاءاللہ جمع کر آکے رسیدیں آپ تک پہنچا دیں گے یہ سروسز ہم اس سے پہلے ان کلائنٹ کو بھی دے رہے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ جی ایف ایس ایمنڈ ڈی سٹی کے اندر ہیں جو ہمارے ساتھ کنگڈم ویلی کے اندر ہیں فیصل ہیلز کے وہ جو انویسٹر زن کو ہم آلڑی یہ سروسز الحمدللہ دیتے ہیں اور ہم نے لائنوں میں لگ کے بھی اپنے کلائنٹ کے لیے انسٹالمنٹ جمع کروائی ہیں آپ نے چاہے ہمارے طرح انویسمنٹ کی ہے چاہے نہیں کی ہے اگر آپ ہمارے طرح انسٹالمنٹس پے کرنا چاہتے ہیں جو اور مور دن ویلکم اگر آپ کا ڈیلر آپ کو چیز بیچ کے سائیڈ پہ ہو گیا ہوں تو اڈینیس سنٹ ہے مور دن ویلکم وہ اوور سیز بھائی جن کے پاس اس وقت اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ان کا ڈیلر ان کو یہ سروس دے اگر آپ کا ڈیلر آپ کا فان نہیں اٹھا رہا ہے اگر آپ کا ڈیلر آپ کے لیے خواری نہیں کرنا چاہ رہا ہے اور وہ کہندہ منو میرا ریپیٹ مل گیا اور تو کون تو میں کون تو آپ اس خاکسار سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی پورے پروفیشنلزم کے ساتھ آپ کی انسٹالمنٹ سٹما کروائیں گے اور ون سیکنڈ میں کہوں گا کہ الحمدللہ مارکٹ کے بندے ہیں مارکٹ کے لوگوں کا الحمدللہ ہمیں جانتے ہیں آپ کا ایک روپیہ بھی ہمیں درستہ در نہیں کر سکتے ہیں جو چیز آپ کی ہے وہ آپ کی ہے انشاءاللہ تعالی ایک اکپائی کی حساب کر کے آپ کی جو انسٹالمنٹس ہیں انشاءاللہ سسائیٹی جمع کروائیں گے رسید آپ کی آپ تک کوریئر کریں گے اور سب سے پہلے تو فوراں انشاءاللہ تعالی آپ کو وٹش اپ کر دیں گے کہ لیں جی آپ کی رسید جو ہے وہ پہنچ گئی ہے آپ ہمارے ترو اگر انسٹالمنٹس پی کرتے ہیں سب سے پہلے ہماری رسید لیں کہ آپ نے اتنے پیسے اس کام کے لیے ہم تک پہنچا دیے ہیں ہم جب سسائیٹی آفیس جمع کروائیں گے تو انشاءاللہ فوراں آپ کو اس کی رسید ملے گی کہ یہ پیسے ہم نے آپ کے لیے سسائیٹی جمع کروا دیے ہیں تین چار دن لگتے ہیں جیسے آپ کا لیجر اپڈیٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کو سسائیٹی سے لیجر بھی نکلوا کے دے دیں گے کہ یہ جی آپ کا لیجر ہے یہ آپ کی پیمنٹ الحمدللہ جمع ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا جی انسٹالمنٹس کے لیے ہماری سروسز آپ اویل کر سکتے ہیں اس بات سے بے بہرہ کہ آپ نے بکنگ ہمارے ترو کروائی ہے یا کسی بھی ایکس وائی زی سے آپ نے وہ بکنگ کروائی ہے ان اینی کیس اگر آپ کے سروسز چاہی ہیں الحمدللہ آپ کے لیے ریڈی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انسٹالمنٹس وغیرہ تمام عاملہ خود کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا پیمنٹ پلان ہی ابھی تک آپ کو نہیں ملا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے دیئے کے نمبرز پر کر لیں رابطہ لیکن اگر آپ کو انسٹالمنٹس کے حوالے سے بھی ہماری سروسز درکار ہیں تو آپ ہمیں رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری پروفیشنلزم کے ساتھ آپ کو یہ آفٹر سیل سروسز دیں گے چاہے بوکنگ آپ نے کسی سے بھی کروائی ہے چاہے اب وہ آپ کا فون نہیں اٹھاتے چاہے وہ اب انٹرسٹڈ نہیں ہیں آپ کو اس طرح کی سروسز دینے کے لیے اور آپ جو ہیں وہ بندہ ڈھون رہے ہیں کہ یار کوئی ذمہ دار بندہ ہوگئے تاکہ ہمارا یہ کام آسن طریقے سے وہ نپٹا سکے میری کسی بات کسی اگری کرتے ہیں مجھے بتائیں کامنٹس سیکشن کے اندر ڈس اگری کرتے ہیں تو آپ لازم بتاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ we'll see you in the very next video till then اللہ حافظ